ہمیدہ وزاریم پہچاندوں میں لیکن آپ ان سے پوچھئے یہ بات کہ جو پیسہ آپ کو دیا گیا تھا اس پیسوں کا آپ نے کیا کیا اگر اس پیسے آپ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اس سے بات کرے ٹھیک ہے اس نے جس کو دیا اس سے بات کرے وہ من سے یہی بولے گا کہ پیسہ میں نے شیومیشرا کو دیا شیومیشرا نے مطاب کو دیا تو اس میں میرا رول نہیں ہے پھر ٹھیک ہے ایسی لینی دینی شائن کے علاوہ بھی لوگوں نے بہت کری میں ہر معاملیں پڑھنے لگ جاؤں گا تو میں کام نہیں کر پاؤں گا ہاں کڑی گا تھا ہاں طرح ایک بار میرے کانے پر پلیز کر لیجئے میرا پائنل لگ مجھے کدھر جانا آئے تھا کیونکہ میں وہ کر رہے ہیں کہ رسید صحیح ہے اگر کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا ہوں جو مجھے کنفیوز سمجھیں مجھے پتا ہے رسید کو کیسی مجھے معلوم ہے امید اور میں اپنا سمجھ وہ نہیں کروں گا بیٹا میں نے آپ کا کام کر دیا کل انہوں نے خود آپ کو سمپر کیا تھا یا آپ نے سمپر کیا ان سے نہیں چھر ہم نے میسیج کیا تو ریپلائی کیا ہے اس سے پہلے ریپلائی کرتے تھے آپ کو وہ ہاں طرح کبھی کبھی کرتے تھے لیکن کال نہیں کھا دے تو آج ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا کرتے بات ہوگا تو کال کرائیں گے تو اٹھا لیں گے میں جانتا ہوں مجھ سے کیا بات کریں گے لیکن اس بات کا میرے راستہ نہیں ہوں مجھے یہی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنا پیسہ یہ جو تھا وہ انہوں نے سینئر کو دیا میں اس پر کیا کر سکتا ہوں اس سے پیاؤٹ لے کر ایسا کچھ کیے ہیں ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں تو اس کا راستہ میں نے بتایا ہے کہ جو انتہ ویکتی ہے لاشٹ ویکتی ہے اس کا ہونا عوشک ہے اگر پیاؤٹ مطلب پیاؤٹ مطلب کمائی ہے ان کی اور اب انہوں نے وہ پیسہ اپنے پاس رکھ کر کہ اپنا پیاؤٹ دے دیئے کمپنی کو ایک اگزامپل کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو آج کمپنی نہیں ہے تو پیسہ تو انہی پاس پڑا ہے نا جی تو دینا چاہتے دے سکتے ہیں نا وہ بول لیتے ہیں کہ ہم پیاؤٹ کے لیے تریمترہ جی کو دے دیئے تو پیاؤٹ ملا تو اس سے بکن ہوا ہے تو وہی میں بولو پیاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی میں کام کیا اس سے آپ کو جو ریوارڈ ملا پیاؤٹ ملا وہی یہ ہوتا نا پیاؤٹ یہ تو سر ہم بتا دیتے ہیں آپ کو آپ بتا دیتے ہیں مان لیجئے کہ آپ نے کہیں پہ کوئی کارے کیا کوئی زمین بیچی اس سے آپ کو پیاؤٹ ملا ٹھیک ہے اب وہ پیاؤٹ کا مطلب کہ آپ نے وہ کمائی آپ کی ہے اب ہوا کیا کہ آپ سے پیسہ لیا اور لے کر کہ انہوں نے پیسہ رکھ لیا اور کمپنی کو آپس کہتے ہیں پیاؤٹ کہ ہم آپ سے پیاؤٹ نہیں لے رہے اس کے بدلے میں آپ مجھے پلوٹ دے دیجئے ٹھیک چلو مان لیتے ہیں یہاں تک تو کمپنی نے ان سے پیاؤٹ لیا ہے پیسہ تو نہیں لیا ہے نا نہیں پیسہ کہاں پڑا ہے پھر اس کا مطلب جس کے پاس وہی پڑا ہوا ہے نا آپ اس کو پہلے اس طرح سمجھیں جو سچائی ہے لیکن اگر آپ اپنی بات مجھے سمجھانا چاہیں گے تو آپ کا کام پھز جائے گا جو سچائی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک وقتی ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں اگر انہوں نے پیسہ لے کر شیو مشرا کو دیا مان لو ایکزامپل پہلے تو آپ کو پیسہ انہیں نہیں دینا چاہیے آپ نے کر دیا اب میں مانتا ہوں کہ شیو مشرا نے پیاؤٹ کم آیا یا انہوں نے پیاؤٹ کم آیا اور انہوں نے پیاؤٹ سے پلوٹ بک کیا ہے پیسہ سنی بک کر آیا پیسہ تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے آپ کا آج کمپنی کو اگر کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کا نقصان کسے ہونا چاہیے کسٹمر کو یا جو پیاؤٹ کما کر کے پیاؤٹ دے کر کے پیسہ اپنے پاس رکھا کسے ہونا چاہیے مطلب اس کی بھروای کون کرے گا اگر پیسہ ان کے پاس میں ہے تو ایک طرف آپ کی پونجی ہے وہ بچانا وشک ہے اور ایک طرف ان کا پیاؤٹ ہے کیا بچانا وشک ہے پیاؤٹ یا پونجی سمپل سی بات ہے اگر پیسہ کمپنی اکانڈ میں کسی کی اتھرو آیا ہے تو کمپنی اس کے اکانڈ میں دے دے گی تب بھی آپ کو ان کو لانا پڑے گا میرے سامنے اور پیسہ کمپنی اکانڈ میں نہیں آیا ہے تو وہ کلیمی نے ابھی یہاں پہ لوگوں کو حق مل جائے ان کا یہی بڑی بات ہے روٹی کھانے کا پیسے مل جائے وہی بڑی بات ہے اور اگر پیاؤٹ پانے کے بعد ان کا پیاؤٹ سے کر آیا ہے یعنی پیاؤٹ کیا ہو گیا آپ کا انام ہو گیا اور آپ نے پیسہ رکھا ہے تو ٹھیک ہم مان لیں گے پیاؤٹ لیکن ابھی آئیے جیل میں چلیے جیسے پچاس ساٹھ لوگ گئے ہیں آپ بھی تو بھاگی دار ہوئے نا اس کے اس سمیں میں نے کہا کہ کاؤنٹر پر لے کر ڈائریکٹ ٹینک کی کاؤنٹر پر ڈائریکٹ بکن نہیں ہو رہا پیاؤٹ پر ہی بکن ہو رہا ہے اس سمیں یہ ہم سے ساتھ بولے تھے یہ لوگ تو ہم کہے ٹھیک ہے ہم آپ کے کاؤن میں ڈال دے رہے ہیں تو آپ کو بک کر دیجئے گا ہمارا کیا کرتے ہیں آپ سر ابھی مجھے ایک بات بتائیے آپ لاؤ کرتے ہیں آپ کو اچھے پتا ہوگا سپوس کرو کہ کوئی ایک دکاندار ہے اس کی دکان نہیں کھلی ہے وہ سمان بیستا ہے ٹھیک ہے آپ اس دکان میں آتے ہیں نگت سمان لینے کے لیے کوئی آپ پس پیسہ ہے کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایسا ہے تم پیسہ مجھے دے دو ہم دکاندار سے کہہ دیں گے کہ جو ہمارا ادھاری ہے تم اس سے ان کو سمان دے دو رائٹ اور مان لو آپ چلے گے اس میں کل دکاندار مکر جائے کہ بھئیہ آپ کو کیا پتا میری ان سے کیا علی نہیں دینی آپ مجھ سے کلیم کر کیوں کرنے آئے ہیں کانونی طور سے مجھے بتائی کہ آپ کلیم کر پائیں گے سر کانونی طور پر ایجنٹ سرونٹ میں تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے کسٹمر اور اسٹاپ کیسر میں تو نہیں ہو سکتا تو وہی چیز نا ہمارے ان میں ہو سکتا ہے نا بات چیز ہمارے ان میں بات ہوگی تب مسٹر امید دکشت میں آگے سے اب آپ کو اس بات کا جواب نہیں دوں گا آپ سب سے پہلے ان کو اپنے طریقے سے کانونی طریقے ساتھ بات کریں اس میں میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں ریکارڈ کر لیجئے ریکارڈنگ میرے پاس میں بھیج دیتا ہوں ان کو بھیج دیجئے گا سر نے کہا ہے کہ اینڈ یوزر کے پاس جہاں پیسہ گیا ہے میں اس سے بات کروں گا جہاں پیسہ ہے میں اس سے اگر پیسہ ان کے ایک آنڈ میں گیا ہے امید جی آپ نے جو حرکت کری بڑی غلط حرکت کری پھر بھی میں بات کروں گا اس لیے کیونکہ آپ نے یہ جب میں بار بار منع کر رہا ہوں نہیں آپ کی حمت کیسے ہوگی آپ کو لائن لے بات کر جب میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ مجھے کن میں بات کرلوں گا آپ کیسے بات کریں گے میرے ان سے اب آپ لوگ سمجھئے آپ لوگ جانئے دوبارہ یہ غلطی مت کرنا راشد نصیم سے بات کر رہے ہو آپ پاس دو بار تین بار چار بار کالگس کا کیا مطلب آپ بہت بڑے وہ بن گئے آپ کی اتنی حمت کیسے ہوگی کہ مجھے آپ ہولڈ پی کر کے آپ لائن پہ لے رہے ہیں ان کو رات ساڑھی گیارہ بجے میں یہاں پہ ایندیا ٹائم سے ایک بجے آپ مجھے ریکوشٹ کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو آپ کتنی بڑی حمت ہوئی کہ آپ ابھی لائن پہ لے گم جب بات کر رہے ہیں مسجن کو میں منع کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے سوڈان سوال مشکار بتائیے کیا میٹر ان کا مزاگ بلا رکھا آپ لوگوں نے ایک دم سے جو ہے اپنی لائیبیلٹی آپ لوگ خود اپنے سر پہ چڑھا رہے ہیں راستہ جو راستہ چھوڑ کر باقی دوسرے راستوں بجا رہے ہیں سوڈان شو آپ سوڈان شو بات کر رہے ہیں آپ جی جی سر سوڈان شو آپ دوبائی میں آئے تھے نا ہاں سر آپ وہی ہیں کیا جس نے اسٹیج پہ کھڑے کمار وشاہس کی وہ لائنے پڑی تھی جی جی سر میں نے دیکھا باتائے سوڈان شو سر یہ ہمارے دمیتر ہیں بہت طریقی ہیں 15 سال سے ان سے پرچے ہے میرا اور ان کے بھیجا کی ساتھی تھی سر اور انہوں نے ساس لاکھ روپے چھا لاکھ نوبری ہزار روپے میرے ایک آنڈ ملا دیتے اور ویلے ٹوشن میں ملا تھا تو سیونیس را جی نے میرا ویلے کھا پوشن سے انسا پیتاپ ساہ فائلے کا دی اور میرا ان کے پاس ایک لاکھ بہت ہزار روپے سمسن جا رہا تھا لگ tollщین ملد پر مسان جا روپے سارے روپے سارے روپے سارے روپے سارے روپے سارے سارے روپے سارے روپے سارے روپے کھا самого میں بھیجا کی طرف noget ڈachsen ملد پر 5 سارے روپے سارے روپے سارے روپے open جوارڈ ٹوشن میں تو مجھے ایک بات یہ بتائیے مجھے ایک بات بتائیے بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا پیسہ ابھی لیگلی جب چل ہے ماملہ ان کا پیسہ کیا کمپنی اکاونڈ میں آیا ان کے اکاونڈ سے تو جب تمہیں جانکاری ویلٹ کی ہے کمپنی نہیں تو پہلے جاؤ جانکاری لے کر شیمشرا سے بات کرو ان سے پوچھو پیسہ کہاں گیا مددب پیسہ چھوڑ کے وہ ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو دیا آپ نے شیو کو دیا شیو نے کشنا کو دیا کشنا نے مطاب کو دیا جھلے کمپنی امید دکھتا اپنا راستہ لے لیجئے آپ نے لکھا تا رات بر سوہنی سے راستہ لے لیجئے جس روٹ سے پیسہ جیسے گیا ہے جب تک اس روٹ سے ساری باتیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کا پیسہ ادھر میں لٹکا رہے گا کمپنیز کی ڈائریک جمعیدار نہیں ہوگی اگر آپ لیگلی جاننا چاہے آپ نے خود سنا کی ان کا پیسہ آپ کا پیسہ ان کے پاس گیا اس میں سے ایک لاکھ سمتھنگ ان کا ان کا پڑا تھا انہوں نے بچا پیسہ سوی مشرق بھیجا سوی مشرق حساب کتاب ہو سکتا ہے کرشنا پانڈے سے ہو انہوں نے ان کو بھیجا اور اگر امیتاب کے اس سے گیا ہے تو امیتاب کے اکاؤنٹ میں کمپنی کے کئی کروڑوں پہ کھڑے پڑے ہیں تو اگر امیتاب سے کمپنی کو مان لو کہ دس کروڑوں پہ لینا ہو ایک ایک ایزامپل اور امیتاب نے ایک کروڑوں پہ کمپنی کو دیا اس میں تمہارا بھی پیسہ ہو تو کمپنی پہلے اپنے نو کروڑ کی بات کرے گی اور ان کے ایک کروڑ کی بات کرے گی جواب دیجو آپ لوگ میں آپ ہی کی بات کو امیت مشرا دکھوڑ کر رہا ہوں کہ امیت نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے شیو مشرہ کو دیا شیو مشرہ نے کیشنا کو دیا کیشنا نے میتاب کو دیا چلو ہم یہ بھی مان لیں امیتاب نے کمپنی کو دے دیا ہم یہ بھی مان لے رہے ہیں لیکن امیتاب کے اوپر کمپنی کے دس کروڑ پہ ہو سکتا ہے امیتاب اپنا دس کروڑ چکا رہے ہیں کمپنی کو ہو سکتا ہے نو کروڑ روپے کمپنی کو لے نا امید آپ سے ابھی تو مجھے تو پہلے میں نے کبھی ان سے وہ اس کے لیے میں نے کہی ابھی نہیں کیا میں نے ابھی تک آج تک کوئی کیس میں نے کیا ہے میں نے کبھی جیفو کو امید کو کبھی میں نے بولا امید بہت پرسان تھے بیچ میں ہم کہا سب لوگ کیس کر رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ دی کر سیا تو میرے سے بھی کیس کر دیجئے یہ ہم کو جانتے ہیں کیس سے کوئی سمسیہ کہا نہیں نکلتا ہے لیکن راستہ گر نکالنے آئیں گے آپ سے سیو میشنا سمپرگ میں ہیں سیو میشنا سمپرگ میں ہیں آپ سے سیو میشنا کشنا کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں کشنا اتار پانڈے ساتھ کام کر رہے تھا ان کو بھی جمین ہے ابھی دونوں لوگ کمپنی میں انسلنٹ کر رہے ہیں کیوں کشنا اتار پانڈے اپنا ریل شیٹ بند کر دیئے گیا ہاں ہاں وہ سب بند کر دیئے تو آپ کو پتا ہے کہ لیگل ان کے اوپر کوئی کاروائی کر دیا تو ان کی نوکری چلی جائے گی ان کی لیگل کاروائی تو سب بہت ہے ایک آدمی جو ہے ایک آدمی جو ہے آخر کنٹے در کے تین دن ایسے لیتا رہا در کے پاپ وہ کہیں جائے نہیں رہا تھا ان کے پر تو کلیب سا 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 یاد ہیں کس کے اوپر اور ہم نے میرے پیتا جی خود ایڈوکیٹ ہیں اور امید بھائی بھی خود ایڈوکیٹ ہیں رنبی انہوں نے بھی اچھو سکتیا اور میرے پیتا جی ریونو بار کو پریسیڈنٹ دیا اور میں نے جب اپنا سارا دیٹیل دیا تو انہوں نے سارا دیٹیل پیس دیا میرے پیس شروع میں جب گائیمس لینا فقط نہیں دیا اور آج پت میں نے نہیں تم پر تم پر کیس نہیں بن رہا ہے کیونکہ تم نے پیسہ جو ہے شروع میں دیا ہے تو تم اس کو دکھا سکتے ہو لیکن میں آپ لوگوں کو ساب ساب بتا دوں ساب ساب بتا دوں کہ اس کا لیگل راستہ یہی ہے کہ یا تو آپ دونوں مل کر کے آگے شروع میں شرع پر نوٹس کریں اگر شروع میں شرع نے پیسہ دیا کرشنا کو تو دونوں تینوں لوگ مل کر کے کرشنا پر نوٹس کریں اور کشنا اگر آئے کر دیا ہے تو وہ ہم مطابق کریں اور ہو سکے تو آپ دونوں لوگ مل کر کے اور سوی مشرا سے اگر بات چیت ہوتی ہے سوی مشرا سے میری بات ہوئی ہے ایسا نہیں قریب ایک سال کے اندر اندر بیچ میں میری بات ہوئی سوی مشرا سے تو آپ لوگ مل کر کے اگر ایسا کچھ ہے تو بغیر اس کو لیگل لے گئے یہ راستہ نہیں نکل پائے گا کمپنی سے کچھ نہیں کر پائے گی میں نے صرف جانکاری طور پر آپ کو بتا دیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے سب ہی لوگوں کے لیے سندیش یہ ہے میرا جو لوگ کہتے نا کہ اسوسیٹ دیا اسوسیٹ کہتا ہے کہ ہم نے کمپنی کاؤن میں دے دیا کمپنی نے چیک کیوں ایشو کیا پھر یہ کیوں کیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ کمپنی جب بھی کوئی چیک ایشو کرتی پی ڈی سی یا کوئی چی وہ کمٹمنٹ پر کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ دیا اور آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے اب بائی دوے آپ انشورنس کا کام ہو کر رہے ہیں مان لو آپ نے جا کر کے کمپنی میں انشورنس کی چیک لگا دیئے آپ کو رسید ملتی اگر نہیں ملتی ہے مل جاتی ہے اب اگر بائی دوے وہ چیک دسانڈ کر جائے اور آپ کے پاس رسید ہے اور اسی بیچ کوئی کیجویلٹی ہو جائے تو کیا اس کیجویلٹی کا کلیم آپ انشورنس کمپنی سے لے پائیں گے نہیں آپ یہ کہیں کہ آپ نے چیک دیا تھا چیک دیسانڈ ہو گئی تھی ہم نے کیش دے دیا تھا سیو مشرق دے دیا تھا انہوں نے نہیں جمع کیا اور کمپنی کر اس کو انکار کر دے تو کیا آپ وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بس جب آپ جان رہے ہیں اس چیزوں کو تو اب آپ سمجھ گے ہوں گے اچھے سر اور کچھ کیجئے سر میں کانا چاہتا میں تو بہت سر پوچیز کی آپ سے کال کرنے کی وارسپ پر میں نے میسیج بھی کیا تھا سیکن بات نہیں ہے بائشش سر جیسے میرے کچھ جو میں نے ڈیریک کمپنی ایک آنے جو پائیں ڈالے ہیں قریب 8-9 لاکھ پہ میرے کھاتے پہ گئے گئے بیلٹ کے لیے پاک وائز پاک شروع گئے میں نے بیتے سے بیتے سے بکن کرتے تھے اور میں سر اپنی بات بتا دوں اگر میں نے کسی سبیسی میں بھی میں نے لگایا میں نے ساڑھے دس لاکھ روپے کا سبیسی بیتے تھا اور اس میں سے کم سے میں چھا لاکھ روپے لوگوں کیلے تم نے پیسے ایک آنے میں دیا چیز یہ ہے نا جی سر تو سیف ہے دکھت نہیں اور سر میں نے کچھ جو لیابیلٹی جیسے جو بولت اور اسکوٹی میرے پاس دو چیک باؤنس 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 وہ میں نے پارٹی کو دیت باؤنس کیونکہ اس کی بیٹی کی تو میں نے اس کو پیسہ پارٹی نے کون میں دیا تا تم نے کون نہیں دیا تا کمپنی کے کمپنی نے پیس دیا تھا کونٹر پہ اس کا میں نے ویلیٹ لے کر ان کا بولٹ بھوک دیا اور کمپنی جب سے چیک بنتے ایک لاکھ دکی تیز آیا تھا کسٹمر کا جو کی باؤنس ہو گیا اور میں نے سدانش یہ جو بات تم کر رہے یہ بات کئی لوگوں کی ہی ہو ہے اس کا حل ملے گا آپ نے بیچ میں سر آپ نے بیچ میں ایک بار آوڈیو دیا تھا جن لوگوں نے اپنے پاس کسٹمر کی لائیبیلٹی سیتگی ہوئی ہے اگر وہ ایسے لائن پر آ رہا ہوں اسی لائن پر آ رہا ہوں تحلیت لائن یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے دے کر وائلٹ لیے ہیں تو کمپنی اکاؤنٹ پیسہ آیا ہے ختم بات وائلٹ سے کوئی دکھت کی بات نہیں پیسہ پروو کر دی وائلٹ آپ کا ہے نمبر ایک وہاں کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے بہت سے لوگ نے کمپنی کے کاؤنٹر پر دیا ہے کیش جا کر وائلٹ لیا ہے وہاں بھی کوئی سمسیہ نہیں آپ پس رسید ہوگی کمپنی کے ریکارڈ میں جو کمپنی نے کیش تو کیا ہوا اس میں مل جاتا ہے تو وہاں بھی دکھت کی بات نہیں کوئی سمسیہ نہیں ٹھیک اب آجاتی تیسری بات کہ آپ نے اگر کیش جمع کیا اکاؤنٹ میں جو کمپنی میں آیا اس ہی کر جو اپنے پاس رکھ لیا اس کا تم نے چکا دی اس کی مدار نہیں ہے ٹھیک ہے جو کمپنی میں دیا اس کی بات کر رہا ہوں وہ وائلٹ مانا جائے گا آپ ایک دیسپیٹ کو سورٹ کر دیا ٹھیک یہ بھی آپ کے ورک میں آتا ہے اور کمپنی کے لئے اچھا کیا آپ نے کمپنی اس کا بیسٹ آف بیسٹ کر دے گی رہی بات ان کے معاملے میں جن کے بات چیت ہو رہی ہے اگر کمپنی اس کا پیسہ ہے تو کمپنی اس کے تھرو آپ پیسے دے گی ڈاریک آپ کو نہیں دے گی اور اگر کمپنی اس کا پیسہ نہیں ہے تو جب تک کمپنی اپنا پیسہ نہیں لے لے گی تب تک آپ کے پیسے بات ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آمی دکشی جی آپ کو جواب مل گیا چلی کوئی بات نہیں لگتا ہے نہیں ہلو سر ہاں بتاؤ سر جو اب وہ کیسے بات کر رہتے تو کیسے کئی بار رہتا ہے پیسہ جی سے ہمارے پاس جی پیسے میرے ویلیت کیا ہوگا جی پیسے سو کرے گا کیسے میں جما ہوگا ویلیت کے ساتھ ساتھ ہاں کیسے بھی ہوگی کمپنی میں کیسے بھی ملنی چاہیے میں اس میں پوری طرح آپ سے سامت ہوں اور جیسے وہ پیس جیسی میں کاؤنٹر پی جو وہ رشید ملتی چکر ہم لوگ ویلیت دیکھنے بعد وہ رشید ہمارے کسی کام کراتی نہیں کی تو ہم لوگ اس کو نہیں کی تو ڈیٹ وائز نام بتا دیجئے گے نا وہ مل جائے گی کمپنی ریکارڈ مل جائے گا کمپنی نے اپنی چیز کو باقیدہ ریکارڈ میں رکھا ہے کمپنی کا software کمپنی تیلی کمپنی اکاونٹ میں سب کچھ سیف ہوگا کمپنی ایک چیز زبان سے نہیں سب کچھ ریکارڈ میں ہوگا اور ملے گا ملے گا ملے گا بن گیا ہے ایک لا سپر کا چیک باؤنس کار بھی میں نے اس میں بیل پر آیا سر تو اس میں سر بہت ساری سکتے ہوئی لیکن گھر پہ کوئی میٹر نہیں پتا ہے میرا بیو ہوگا پھر ان بیو ہوگا یہ سر کوئی میٹر سیچی پر نہیں پتا کہ میں اس کی سی سر بہت اس کوشش کر کہ ہم لوگ اس میں آپ سی کر جائیں تو آگے نکل جائیں گے میرا پورا سی گھر اس آدمی ساتھ رہے گا جو کسٹور ساتھ کھڑا 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 بیٹا مددے 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 بات کری کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مجھ اور بھی لوگ سے بات کر نہیں سر تو کیا ہوگا کہ لوگ کھڑی نکل لیا مائی کیلئے کہ ہم مائی نہیں کر کر پورا سی بہت پرخان تھے میرے پاس 7000 رس سے میں 7000 رس کر دیا ہم نے اس لئے نہیں دیا کہ میں کیوں رو پہلی بتاؤ میں بتا رہا کیوں رو رہے میں بتاتا سنگھٹیت نہیں رہ گئے اور انفورمیشن یہاں ماس لینے لگے تم لوگ اگر سب کا وشواث بنا رہتا جو آج تم نے بات کہی نا چار سال پہلے اگر آپ لوگ نے افواہوں کو درکنار کر دیا ہوتا اور کہا ہوتا راشد صاحب نہیں جو آپ کے سینئر انہوں باقیدہ ویڈیو بنا کے ڈالے ہیں باقیدہ انہوں نے گالیاں دی ہیں باقیدہ انہوں نے اف آئی آر کے لیے پریاریت کیا لوگوں کو ایسے کیسے کہ سکتے ہو تم کچھ چیز اگر میرے پہ دوسار سکتے سکتے کپنی پہ جا کے جب انہوں نے تمہاری فوٹو بھیجی تو میں نے یہی ان سے کہا کہ یہ بچہ ایسا نہیں کر سکتا میں اس کو پہچان رہا ہوں یہ دبائی آیا ہوا تھا مجھے تمہاری لائن یاد ہے تمہاری لائن تک ہے تم نے نہیں یاد دلائیا مجھے یاد ہے تمہارا چہرہ تمہارا سب کچھ میں بھولا نہیں ہوں چار سال میں لیکن تم لوگ باقی سارے لوگ میرا نیچر بھول گئے لوگوں کو یہ لگ گیا کہ ایک آدمی جو تمہارے بات کرنے سے کیا حال نکل جاتا بیٹا یا میں سندیز سب کو دینا چاہتا ہوں کہ جس انسان زیادی 2 2019 میں میری ساتھ نہیں کو ساتھ ہوئی تھی اور اسی کے پاس سے مہینے میں سب سی 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 پیشنیز میں ساتھ 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 سو سو ساتھ نے بولا میرا موسیقی 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 بیٹا میں کسی کے کسی بات کو کوئی ٹپڑی سے میں نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے کوئی ٹپڑی کرنے کے اسے نہیں بچا میں فیلال ابھی میرا ادیش ہے پہلے کسٹمر لیابیلٹی ختم کرنا اور جو میں نے کہا وہ کریے سیو مشہ سے بات کریے انہوں نے کہا کشنا قدیت کشنا سے بات کریے اور اگر راستہ نکل لیا تو ٹھیک ہے بول دی راشد صاحب نے بات کہیے کہ اگر ہمیں امتاب شروعستوں کلیم بعد میں کریں گے پہلے کمپنی کا کلیم ان پر کھڑا ہو چکا ہے ہر اس اسوسیٹ پر کلیم کھڑا ہو چکا ہے جس کے اوپر پیسہ کمپنی کا ایڈوانس کھڑا ہے ہر وہاں جگہ کلیم کھڑا ہو چکا ہے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی اسے میں سودانشروب آگے نہیں بات کر پاؤں گا بیٹا میں ہر چیز کو ریکارڈ میں لیتا ہوں اب اس سمیں جو بات چیت ہوگی بادے بات ہوگی ٹھیک ہے تم اچھے لڑکے ہو میں تمہیں جان رہا ہوں پہچان رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم نے کوئی بھی چیز جان بوجھ کے گلت نہیں کی ہوگی اور یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نے ان کو جب فوٹو دیکھی تمہاری تب ہی میں نے کہا تھا کہ کہ یہ اچھا لڑکا ہے بات کر لیسے ٹھیک ہے تو اب آگے آپ جو ہے کام کر لیجئے یہ پہلے آپ اسے بات کر لیسے رسید غلط ہے رسید غلط ہے رسید غلط ہے صاحب بول رسید غلط ہے ہاں تو تم پوٹر سے وہ پیسہ ہی جب نہیں آئے بلکل رسید ویسے ہی ہے جیسے آپ نے انشورنس پالسی کرائی اپنی گاڑی کی آپ نے چیک دیا اور چیک ڈیسونٹ ہو گئی ہو اسے رسید غلط ہے وہ اور ایک بار کیا کیا تھا کھرشنا نے کھرشنا صاحب نے میرے اس کا ایلٹو کا پیسہ آیا ہوا تھا یہ اٹھا کی کسی اور کے دے دیا تھا میں نے اسی دن پورا آفیس میں غصے میں آکر سے ٹیبل پورسی پندگ دیا تھا سامنے کو میرا آئی ڈی ارے یار ساری بات ہی آج ہی کر رہو گے بیٹا ساری شکریہ پہلے مسئلہ حل کرو پہلے جو ہے پہلے مسئلہ حل کرو گروپ پہ جڑیں گا نہیں جڑیں آپ نہیں سر تو کیسے آپ بات کر سکتے پھر جب گروپ پہ ہی نہیں جڑیں آپ آپ کو پتہ نہیں ساری چیزیں یہ سارا جو آج مجھے رونا رو رہے ہیں آپ یہ سب آپ لوگ اپنی سے رو رہے رونا جو کمپنی کے دیشان ندیش تو چلتے نہیں ہو انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے ایسا کہ انہوں نے اس کا میں ٹھیکے دار ہوں بہت پرانا ہو گیا وہ ابھی کسٹمر کے حق گروپ بن چکے چھ سات مہینہ پہلے اسے جڑیں آپ نہیں سر کمپنی کسٹمر کا حق دیرانک پریاث کر رہی ہے کیا کوشش کر رہی ہے کتنی ریکارڈنگ جا رہی ہے کتنے پریاث ہوئے ہیں اسے جڑیں آپ کسٹمروں نے مل کر کے پورا سکتے پر درشن کرتے ہوئے اپنا پریس کانفرنس کیا پتا ہے آپ کو نہیں سر نو تاریخ کو کمپنی پریائیڈیس گارڈین پر کسٹمر کی وزیٹ کر رہی ہے پتا ہے آپ کو ہمیں کچھ نہیں سر پتا ہے تو پتا ہونے چیز پتا ہی نہیں آپ لوگوں کو اور اس کا رونا رہو گے جائیے پہلے گروپ پر جوڑی اس کے بعد بات کری آپ ٹھیک چلی